موسیقی سب کو تیار ہونا چاہیے کہ ہم پھر پورا منتجاج کے لیے پاکستان کی سڑکوں پر نکلیں گے تو اس کی سب تیاری کر لو میرا پیغام ساری پارٹی کو ہے بلکہ سارے پاکستانیوں کو ہے پنجاب کے پیس املیہ جنرل باجوا کے مشورے پر تحلیل کی جنرل باجوا نے ایکسٹینشن کا پینٹ بنا رکھا تھا نواز شریف اور آسف زرداری کی شوری کے باوجود انہیں این آر او دیا شیرمن پی ٹی آئی امران خان کی سابق قامل چیف پر تنقید ویڈیو لنک کے ذریعے خیطاب کرتے میں کہا کہ حکومت میں سپریم کورٹ کے فیصلے اور آئین پر عمل نہ کیا تو ہم باہر نکلیں گے سب تیاری کرنے آئین اور پاکستان کو بچانے کے لیے باہر نکلیں گے انہوں نے سازش کر کے ملک کی قیادت سنبھالی ملک خوانین پر چلتا ہے خوانین کے ذریعے ہی ملک میں انصاف ہوتا ہے جب آئین کے قدر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ قانون ختم ہو گیا قانون ختم ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان بنانا ریپبلک بن گیا سابق حضر اعظم نے مزید کہا مریم نواز کے پاس آوڈیو ویڈیوز ہیں یہ پہلے آوڈیو اور ویڈیو ریکارڈ کرواتے ہیں پھر لیکز کر دیتے ہیں چیف جسٹس ساس کی نہیں قوم کی بات سنیں ملک بھر میں ایک ہی روز عبائی اور قومی سیمنیوں کو الیکشن کرائیں وزر داخلہ رانس ناولہ کا مطالبہ فیصل آباد میں تقریب سے خیطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسٹیبرشمنٹ اور دیگر اداروں نے سازش کر کے بدبخت کو ملک پر مسلط کیا وہ بدبخت کہنے کو سیاستدان ہے مگر اس میں کوئی ایسی بات نہیں عمران خان اور اپوزیشن میں بھی حکومت کے ساتھ بات کرنے کا روادار نہیں ہے جمہوریت میں اختلاف رائی کو برداشت کرنا اور اس کا احترام بھی کیا جاتا ہے سیاسی مخالفت کو ذاتی مخالفت بنانے سے معاشرہ نہیں چل سکتا بے شرمی کا کلچر پر وان چڑھانے والا قوم کو کیسے ترقی دے گا رانس ناولہ نے عمران خان پر تنقید کرتے بے کہا کہ بتائیں آپ نے چار سال کے دوران کون سا منصوبہ شروع اور کون سا مکمل کیا کہاں ہیں وہ پچاس لاکھ گھر جو کہتا تھا کہ غریبوں کو دوں گا میری خواہش ہے بلاول بھٹو پاکستان کا وزیراعظم بنے اپنے زندگی میں بلاول کو وزیراعظم دیکھنا چاہتا ہوں سابق صدر آصف علی زردارے کا منطق بلدیات نمائندوں سے نواب شاہ خیطہ کہا یہ ہماری حکومت نہیں ہے ہم حکومت میں شریک ہیں وزارت خزانہ کا قلمدان ہمارے پاس نہیں ہے ہمارے پاس جو وزارتیں ہیں ان میں ہم ضرور کام کریں گے ہم نے ملک بشانے کے لیے عمران خان کو اقتدار سے نکالا پیپلز پارٹی موجودہ حکومت کی اتحادی ہے پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تو لوگوں کو ماضی کی طرح روزگار فراہم کریں گے آصف علی زرداری کی بلدیات نمائندوں سے بلاول اور آصفہ بھکرو کا ساتھ دینے کی اپنی جنرل باجوا کے کہنے پر اسیملیاں کیوں ٹوڑی اب الیکشن باجوا اور ساس کے کہنے پر نہیں اپنے وقت پر ہوں گے وزارت اطلاق مریم اورنگ سیب کا جواب بولی کہ عمران خان نے اقتدار کی خاطر پنجاب خائبر پکنون خان کے عوام کی توہین کی اسیملیاں تحلیل کی اقتدار کی خاطر عوام کی توہین اور نمائندوں کی تضحیق کی گئی تم مجرم ہو مجرم ہی رہو گے تمہارے حق میں فیصلہ دیا گیا تو ہم ہونے نہیں دیں گے آئین سے خلوار کرنے والوں کو ناقوم بکشے گی اور نہ ہی ہم چھوڑیں گے دلال چودری بولے کہ جو فیصلہ آئین کے مطابق نہیں ہوگا اسے تسلیم نہیں کریں گے اسی بیچ کا فیصلہ قابل قبول ہوگا جو نئے قانون کے مطابق ہوگا آئین میں ساتھ کی تازم کا حکم نہیں ہے چیف جسٹس کو اسطیفہ دیتے نہ چاہیے مذاکرات کی محلت ختم ہونے والی ہے لیکن حکومت مذاکرات کے بجائے بدستور سپریم کورٹ کے خلاف پیٹی آئی کے منکزی صدر چودری پروز اللہی کہتے ہیں شہباز شریف سپریم کورٹ کو چکمہ دینے میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے حکومت ایک تاریخ پر الیکشن میں سندھیدہ ہوتی تو قومی اسیمبلی توڑنے کا اعلان کرتی قومی اسیمبلی توڑے بغیر مذاکرات کامیاب نہیں ہو سکیں گے چودری پروز اللہی نے مزید کہا نونلی کی طرف سے الیکشن کے بائی کارٹ کی باتیں اعتراف شکست ہیں پیرا شوٹرز نامنظور عمران خان ٹکٹوں کی تقسیم پر بھی انصاف کریں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کے مظاہرے حلقہ پی پی ایک سو پچاس لاہور سے سابق ٹکٹ ہولڈر کیسر انوار آوان اور حلقہ پی پی دو سو اکیس سے مالک محمد حسین ڈمرا کے احامیوں کا مظاہرہ زمان پا کے باہر احتجاج نارے بازی فیصل آباد میں ٹکٹوں کی تقسیم کے خلاف پی پی ایک سو دس کے ورکرز کا بھی احتجاج نیاں والی کے حلقہ پی 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 پچاس تھی بمبری خان کو ٹکٹ دینے پر کارکن ناراض زلعی صدور پر ورکرز کا سعودہ کرنے کا حساب لگا دیا ادھر پنجاب میں پاچھے ٹکٹوں کی تقسیم کے خلاف ناراض امیدباروں کی درخواستیں ریویو کمیٹی نے کام کا خواست کر دیا عمران خان پاٹی ٹکٹوں میں تبدیلی سے متعلق خود فیصلہ کریں گے جنگ زدہ سوڈان سے پاکستانیوں کی بحفاظت وطن واپسی کا پلان کامیاب ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق چار سو ستائیس پاکستانی سوڈان کی بندرگاہ پہنچ کر پاکستانیوں کی رہائش اور خوراہ کا کام بھی حکومت کر رہی ہے پاکستانیوں کی وطن واپسی کے لیے دوست ممالک اور اخرتے میں پاکستانی سفارت خانے مدد کر رہی ہے وزیراعظم کی کامیاب آپریشن پر وزیر خارجہ پاکستانی سفیر کوش آباش وزیراعظم نے ارشیف مارشل زہیر احمد بابر اور ڈیٹی آئی ایس آئی لیفٹرنین جنرل ندین انجم کو بھی خصوصی قابشوں پر خیراج تحصیم مجھ گیا سوڈان میں جھڑتے ہیں دوسرے ہفتے دی جاری جھڑکوں میں غیر ملکی شہریوں کے مرنے کی اطلاعات متعدد ممالک دینز اپنے شہریوں کو نکالنے کے لیے خرطوم میں موجود ایک عراقی شہری حلاق مصر سفارت خانے کا ایک اہلکار زخمی پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان سٹاف لیول موہدے کی تمام شرائط پوری ہو گئی امید ہے کہ آئی ایم ایف جلز موہدہ کر کے ایک ایزیکٹیو بورٹ سے منظور کرائے گا وزیر خزانہ ساکڈار کہتے ہیں کہ سعودی عرب اور یوئی نے آئی ایم ایف کو فائنانسک سے آگاہ کر دیا سعودی عرب سے پاکستان کو دو عرب ڈالر ملنے کی تصدیق ہو گئی یوئی نے بھی ایک عرب ڈالر پاکستان کو دینے کی تصدیق کر دی دو ہزار وائیس میں سب سے زیادہ فنڈنگ پاکستان کے لیے کی گئی ایشیا ایت رقیاتی بیک نے سالانہ ریپورٹ شارع کر دی ریپورٹ کے مطابق ای ڈی بی اور پارٹنرز نے پاکستان کو پانچ آفتاریا پانچ آرب ڈالر کی پروجیکٹ فائننسنگ کی سیلاب کے وجہ سے پاکستان میں فسنے تباہ طلب و رسد کا توازن متاثر ہوا پاکستان کو موسمیاتی تبدیلیوں سے بچنے کے لیے ماہرین کے خدمات دے رہی ہیں سیلاب نے پاکستان کے معیشت کو تیس آرب ڈالر کا نقصان پہنچایا تین کروڑ سے زائد افراد متاثر ہوئے سیلاب متاثرہ علاقوں کے لیے پاکستان کو ڈیڑھ عرب ڈالر فراہم کیے روس اور یوکین کے جنگ عالمی سطح پر افراد زرمیں اضافے کا باعث بنے پیٹی آئی امران خان کا عطاور رحمان کی فوری رہائی اور سوشل میڈیا کارپنان کے اقواہ اور پر قدود کے خاتمے کا مطالبہ ٹویٹ کیا کہ پیٹی آئی انسٹاگرام لیڈ عطاور رحمان کو اقواہ ہوئے پانچ دن گزر چکے ان نوچوانوں نے کوئی جرم نہیں کیا انہیں تحریک کے انصاف کا حصہ ہونے کی سزا مل رہی ہے پیپلز پارٹی نے امران خان کے انٹرویوز ان کے اپنے خلاف چارج شیٹ قرار دی دیا وزیر اطلاق سن شرجیل میمن کہتے ہیں امران خان نے دو صوبوں میں حکومت جنرل باجبا کے حکم پر خاتم کی ثابت ہو گیا کہ اس شخص کی سیاست سوف پیسد جھوٹ پر مبنی ہے امران خان پورے قوم کو بیوقع بنا رہا ہے اس شخص کی کسی بات پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا یہ شخص ذہنی مریض بن چکا ہے اس کا مقصد صرف پاکستان سے دشمنی ہیں پیپلز پارٹی نے کل سندھ بھر میں ہونے والا احتجاج ملتری کر دیا اکیس ارب روپے ٹرانسفر نہ ہوئے تو حکومت اقتدار سے ٹرانسفر ہو جائے گا اکیس اپرل سے حکومت کی اٹھ گنتی شروع ہو چکی مذاکرات جھانسہ ہے قوم کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ فرشید کا ٹویٹ کہا حکومت ادلیہ کے فیصلوں کی نافرمانی اور حکم عدولی پر اترائی ادلیہ نے فیصلوں کی حفاظت کرنا ہے اور فیصلوں پر عمل درامت کرانا ہے حضر الرحمان جمہوری نظام کو لپیٹ دینا چاہتے ہیں کیونکہ وہ خود اسیمبلی میں نہیں یہ الیکشن میں جانے کے اور عوام کو مو دکھانے کے قابل نہیں رہے حکومت ادلیہ کو ہر صورت نیچا دکھانا چاہتی ہے جو مرضی کر لیں ادلیہ جیتے گی آئین اور قانون کی سر بلندی ہوگی پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان پانچوا اور آخری کی ٹوئرٹی ٹاکڑا ساہینوں کی کیویز کے خلاف ویٹنگ جارے قومی ٹیم میں دو تبدیلیاں زمان خان اور فقر زمان آج نہیں کھیل رہے احسان اللہ اور محمد حارس ٹیم میں شامل گپتان بابر آزم کہتے ہیں بڑا ٹارگٹ دینے کی کوشش کریں کراچی چڑیا گھر کی دوسری ہتنے مدوبالہ کی صحت پر بھی سوال اٹھے سفاری پاک منتقلی سے پہلے مدوبالہ کے آج مختلف ٹیسٹ کیے جائیں گے مدوبالہ کے خون کے ٹیسٹ ایکس رے اور الٹرا ساؤنڈ کیے جائیں گے مدوبالہ بھی ممکنہ طور پر حلاق ہونے والی ہتنے کی بیماری سے متاثر ہو سکتی ہے ٹاکٹر سے مطابق چڑیا گھر کے لیے نامناسب محول بیہ کے لیے رہ جنے والی مدوبالہ ذہنی دباؤ کا شکار ہے ٹیسٹ کی ریپورٹ کے بعد مدوبالہ کو سفاری پاک منتقل کیے جانے کا فیصلہ ہوگا میٹھی عید کی میٹھا ساج تیسرے روز بھی برقرار رشتداروں دوستوں اور یاروں سے ملاقاتیں دعوتوں کا سلسلہ بھی جاری مہمانوں کے خوب آؤ بھوکر چٹ پڑے لزیز پکوانوں سے توازہ ادھر عید کے آخری روز بچوں کی خوب موش مستی حلہ گھلہ بھی کیا والدین کے ساتھ تفریحی مقامات کا رفت کر لیا کہیں کشتی کے سواری تو کہیں جھولوں کے مزے لڑیا گھر میں بھی خوب رش رہا بچے اپنے من پسند جانور دیکھ کر خوش ہوتے رہے شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے زندہ قومیں اپنے شہدہ کو نہیں بھولتیں عید پر شہدہ ارز پاک کو پاکستانی قوم کا خیراج اقیدت سلام ان ماں بیٹھیوں اور بیویوں کو جنہوں نے پیارے وطن پر اپنے پیارے میں شاور کر دیئے شہدہ کی قربانیاں کبھی رائکہ نہیں جائیں گی شہدہ کے لوحکین کو ان کی قربانیوں پر فخر دیں پاکستان ٹکٹ بورٹ کے منیجمنٹ کمیٹی کے مدت میں دو ماہ کی توسیح کر دی گئی وزرات بینیس و بائی رابطہ نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا منیجمنٹ کمیٹی کے مدت میں 5 اپریل سے 21 جون تک توسیح کی گئی ہے منیجمنٹ کمیٹی کو پی سی بی کے دو ہزار چودہ کے آئین کی بحالی کے لیے 120 دن دیئے گئے تھے نجم سیٹھی کی سربراہی میں پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی 22 دسمبر 2022 کو تشکیل دی گئی تھی توسیح کا فیصلہ نامکمل کاموں کو مکمل کرنے کے لیے کیا گیا ہے امریک کی افریقی ملک برکی نافیسوں میں مسلح افراد کا حملہ 60 افراد حلاق خبر ایجنسی کے مطابق حملہ آوروں نے فوج ہی وردیاں پہن رکھی تھی حملہ صوبے یہ تنگا کے کرمانگاؤں پر کیا گیا مرسز نے حملہ آوروں کی تلاش کے لیے سار روائی کا آخرش کر دیا موسیقی